سبح سویر پاکستان قدس اجتماعی طور پر ہمیں ایک دوسرے کو قریب لاتا ہے ملک بھر میں لوگ مستحق ہوں ضرورتمند لوگ ہوں ان افراد کے لیے وسیع پیمانے پر دسترخان کا احتمام کرتے ہیں اچھا ہم یہی دیکھ رہے تھے ہم بات کر رہے تھے پہلا روزہ تھا تب تھا تب بھی ہم اسی چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ معاملہ یہ ہے میں اور اشاءاللہ آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دسترخان ماشاءاللہ لگائے جاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر چاہے وہ سہری کے ہوں چاہے وہ افطاری کے ہوں جہاں پر بہت سے غربہ آتے ہیں جو آ کر افطاری کرتے ہیں اپنا روزہ رکھتے بھی ہیں اپنا روزہ افطار بھی وہیں پر کرتے ہیں لیکن ہم کرونا میں ہیں کرونا میں ہونے کی وجہ سے بڑے اجتماعات اس طریقے سے نہیں ہو پارے تو پھر آلٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو یہی ایک اہم سوال ہے غربہ کی ایک بہت بڑی تعداد افطار کے لیے ان رمضان دسترخانوں کا رخ کرتی تھی اور یہ دسترخان کراچی اسلامباد لاہور سمیت کئی بڑے علاقے کئی چھوٹے گاؤں وہاں پر جو بھی شخص ہے مطلب کہ ہم بات کرلیں تنظیمیں ہیں تو تنظیمیں بھی یہ کوشش کر رہی ہیں عام آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو روزہ رکھوا بھی لیا جائے جو تنظیمیں تھی سیلانی ہو گئی ایدھی فاؤنڈیشن ہو گئی اس سمیت کئی فلائی تنظیمیں جو اس میں کام کرتی تھی اس کے علاوہ جیسے حمزہ نے کہا کہ مہیر حضرات اجتماعی یا انفرادی طور پر بھی اس کا احتمام کرتے تھے مگر کرونا وبا کی وجہ سے اس سال ہم نے یہ دیکھا کہ دسترخان کا احتمام ممکن نہیں ہے تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں روزہ افتار کر سکیں تو ان کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں ہاں اور حکومت نے بھی ہمیں پتا ہے کہ سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں جو کہ ضروری بھی بہت زیادہ ہے ہماری اپنی بھی ذمہ داری اب ان پر عمل کریں اور یقینی طور پر مستعق افراد کو پریشانی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے مگر اہم بات یہی ہے کہ کرونا پابندیوں کی وجہ سے فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات کا ضرورت مندوں کی خدمت کرنے کا جذبہ بلکل بھی ماننے پڑا وہ کیسے مدد کر رہے ہیں اور ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے سیلانی ٹرسٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر محمد غزال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے غزال صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں افطاری اور سہری کے بڑے دسترخانوں کا اعتمام ہوتا ہے مگر کرونا میں سہر و افطار دسترخان کس قدر متاثر ہوئے ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں آلٹرنیٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کا کہ آج رہنا ہمیں مددو کیا اس پروگرام میں کرونا کی وبا کے دوران سہر و افطار ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے لوگوں کو صرف کرنا دیکھیں رمضان تو نام ہے برکتوں کا تو ہم نے کراچی سے لے کر خیبر تک بیس سے بائیس شہروں میں کئی لاکھ افراد کو روزانہ سہرانی ویلفیر سہر و افطار پہنچا رہا ہے ٹھیک انسی اوسی نے جو ایسو پیس جاری کی ہیں ان ایسو پیس کے مندلہ در رکھتے ہوئے ہم نے پہلے اگر بیس پوائنٹ تھے تو پینتالیس پوائنٹ کر دیئے ڈبل کر دیئے پوائنٹ چالیس پوائنٹ کر دیئے کسی شہر میں پچاس پوائنٹ مزید کھول دیئے تاکہ لوگ زیادہ جمع نہ ہو ٹھیک مگر جب افطاری کے ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ایک مخصوص ٹائم ہے آپ کو اسی ٹائم پر سرف کرنا ہے بلکل ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پنجرامل کی سلوٹ رکھے آپ سلوٹ بغیر بنا کے آپ آگے آگے کر سکتے ہیں تو یہ ایک مشکل کام ہے سیلانی ویلفیر نے اپنا مزید عملہ اس کام پر لگایا ہے الحمدللہ سیلانی کے پاس پانچ ہزار ملازمین ہیں ان کو یوٹلائز کرتے ہوئے صبح گرمند سہری اور شام کو لذیذ افطاری لوگوں کو کرائی جاری ہے محمد غزال صاحب کرونا میں عام آدمی کے لیے مہینے بھر کر راشن پورا کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے اور کیا مخیر حضرات بھی آپ سے آ کے درخواست کرتے ہیں یا آپ سے تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم راشن دینے کے لیے تیار ہیں سیلانی ویلفیر کا اہم بات یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی سے رشتہ بہت مضبوط ہے گراؤنڈ پر رکھی کہ ہماری بہت مضبوط ہوتی ہے آپ یقین کریں آپ کی چینل کے دوسر سے میں کہوں گا وہ شخص جو پچیس تیس ہزار پر کماتا ہے وہ راشن نہیں لے سکتا رمضان پر وہ آلینڈی طرح پریشان ہو گیا ہے کہ پہلے جس پیسوں میں اس کا برے مہینے کا راشن آتا تھا شاید اب بیس دن گم ہی نہیں آرہا ہمارے پاس ایسے کئی لوگ آ رہے ہیں ایک دو کی بات نہیں کر رہا کئی لوگ آ رہے ہیں جو صاحب میں حیثیت اچھی نوکری کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم سکول کی فیزے بڑھ لیں یا افتار کر لیں گھر پر تو سیلانی نے رمضان میں جو راشن کی سکیمز رکھی ہیں اس پہ بہت نرمی کر دی ہے لوگوں کے لئے کیونکہ عام آدمی کے پہنچ راشن دور ہو گیا ہے جہاں اس کو اگر اس کے بچے کی خواہش ہوگی شربت پینا ہے تو جینی اتنی مہنگی ہے تو اس حوالے سے سیلانی ویل فیر ایک لاکھ راشن پورے پاکستان میں تقسیم کر رہا ہے اور الحمدللہ راشن کا سلسلہ رمضان سے پہلے شروع کر دیا گیا تھا روزانہ راشن بانٹے جا رہے ہیں اور روزانہ کوشش کی جاری ہے کہ ایک راشن جو پیکٹ بڑھایا ہے وہ چھے سے آٹھ افراد کے لیے پورے مہینے کا راشن ہے ایسا نہیں ہے کہ پلند راشنیں آٹا بھی ہے گھی بھی دیا جا رہا ہے تیل بھی دیا جا رہا ہے بیسن بھی دیا جا رہا ہے دالے بھی ہے چاول بھی ہے شربت کی موتل بھی ہے نئے کپڑے بھی ہیں اس کے اندر اس سیلانی کی برکور کوشش ہے کہ لوگوں کو رمضان اور عید کی برکتیں انجوائے کریں چاہے وہ کسی میں مشکل میں ہیں ٹھیک ہے غزال صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ہم بھی ذکر کر رہے تھے آپ بھی بات کر رہے تھے کرونا وبا کے دوران ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہم نے یونٹس بڑھا دی ہیں ہم نے دسترخانوں کی تعداد بڑھا دی ہے لیکن عام لوگ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسے حالات میں عام لوگ جو ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں مستعق افراد کی وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں بہترین ذریعہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے پڑوسے کو ضرور دیکھیں اور غریب آدمی کے لیے امیر اور غریب کا رمضان برابر ہوتا ہے ہم بھی بھاگتے ہیں فورا نواز پڑھنے رمضان میں آپ لوگوں بھی بھاگتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو وہ چیزیں جو برا سا نہیں کھا سکتے ان تک پہنچائیں اگر ہم اپنے گھر میں افتاری بنا رہے تو کوشش کریں باہر میں لوگوں کھلائیں ان کی خدمت کریں اور ان کی بچوں کو نئے کپڑے پہنے ایت کے دن ہر بچہ ہر بڑا نئے کپڑے پہنے تو اپنے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ ضرور خیال رکھیں سیرانی ویلکر نے آپ کو ایک بجٹلاس پریکٹ فارم دے دیا ہے آپ کسی کو کپڑے دونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کپڑے دونیٹ کر دیں آپ کسی کو راشت دونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ویب سائٹ پر آئے ہیں ایک راشت دونیٹ کر دیں تو ہمارے پر تو کئی لاکھ لوگوں کے گھرانوں کے ریسٹریشن ہوئی دیا ہے تو ہم لوگوں کو آسانی فرام کر رہے ہیں تو ان کو کوبیٹ میں باہر نکلیں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نمائندے کو اپنے دروازے پر بلائیں اتقیات دیں اور فوری دور میں آپ کا کام کر دی جاتا ہے غزال صاحب جیسے کہ اب اپنی گفتگو میں پہلے بتا بھی رہے تھے کہ آپ نے تمام جو ہے جو پہلے آپ لنگر خانوں کا کیا جاتا تھا یا جس طرح سے پہلے دستخان لگائے جاتے تھے آپ نے ان کو ان کی تعداد بڑھا دیا تھوڑی تھوڑی جگہوں پر آپ نے زیادہ کر دی ہیں اگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں رش بھی کیونکہ کرونا کی ورہ سے خاصتہ زیادہ ہو گیا ہوگا تو آپ نے اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی ہے مزید اور سیلانی نے مستحقین کے لیے اس رمضان سہر اور افطار کے لیے کیا اقدامات مزید بڑھائے ہیں یا کیے ہیں لینے والے بڑھ گئے ہیں دوہزار بیس رمضان کے مدارہ دوہزار اکیس رمضان میں لیلے والے مزید بڑھائے ہیں یہ ایک تلق حقیقت ہے اور سیلانی نے کراچی سے دے کر خیبر تک کمو بیش پانچ سو کے قریب افطار پوائنٹ کھولے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ آکے افطاری لے سکتے ہیں تو ہم نے ہر جگہ پہ ہر گلی کے پاس کوشش کی ہے مختلف یعنوں پہ لگائے ہیں سپوٹ سہری کے لیے بھی گرما گرم پراتھی آویلیبل کی ہے چائے آویلیبل ہے تاکہ کوئی بھی ہو وہ ضرور پیٹ بھر کے سہری افطاری کرے اور کوئی بھی شکھ گھوکا نہ سکتے بلکل ٹھیک ہے محمد غزال صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سویر پاکستان کا حصہ بنے بہت اہم کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ذکر کر رہے تھے غزال صاحب درست بات ہے کہ کرونا کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے یعنی کہ مستحقین کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ذمہ داری ہم لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ گی ہے جیسے کہ انہوں نے کہا بھی کہ پچیس ہزار یا پندرہ بیس ہزار اگر کوئی ایک شخص کماتا ہے تو وہ رمضان میں اپنا گھر اپنا کچن اس طرح سے نہیں چلا پاتا تو آپ سب سے پہلے اپنے ہمسائیوں میں دیکھیں اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے جو کہ اس چیز کا منتظر ہے کہ کوئی آئے اور اس کا ہاتھ تھامے اور اس کو اس رمضان المبارک میں اس کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں ان میں اضافہ ہو جائے تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اپنے عزیزو اکارب میں دیکھنا چاہیے اپنے ہمسائیوں میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا یا پھر رمضان میں کسی کی افتار کی ٹیبل پر چیزیں جو ہیں وہ ہم سے کم تو نہیں ہے یا پھر موجود ہی نہیں ہے دیکھیں گربت بڑھ رہی ہے یعنی کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے جو اس وقت دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کئی لوگ نے یہ شکایت کرتے ہیں شاید ہم عام طور پر بات کریں ہم لوگ بھی شاید ان میں شامل ہوں گے کہ ہمیں تو مستعق افراد ملتے ہی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہر شخص دھونگ رچا رہا ہے تو فلاہی تنظیمیں موجود ہیں اگر آپ خود کسی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں فلاہی تنظیمیں موجود ہیں کسی بھی فلاہی تنظیم سے رابطہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے جس پہ آپ کا دل مانتا ہے لیکن وہ آگے مدد کر رہی ہیں آپ اس میں کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ پاکستان کے اندر جو یہ مسائل چل رہے ہیں ان مسائل پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے اور حقیقی طور پر ہم جو رمضان کی برکتیں ہیں ان کو سمیٹ سکیں اور اس سے بڑی بات کوئی ہوئی نہیں سکتی کہ آپ کسی کی سہر کی وجہ بن رہے ہیں کسی کو سہری کروا رہے ہیں کسی کی افتاری کی وجہ بن رہے ہیں آپ اس کے چہرے پر خوشیاں مسکراہیٹیں بکھے رہے ہیں جیسے کہ غزال صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کپڑے کی صورت میں کیونکہ آپ رمضان کے بعد عید کا بھی موقع آئے گا اور آپ ان کے بچوں کو کپڑے دے سکتے ہیں ان کو بڑوں کو کپڑے دے سکتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ آپ خود اگر اچھی اور صاف سترے کپڑوں میں ہیں نئے کپڑوں میں ہیں تو آپ ان کو بھی اسی طرح سے دیکھیں کہ وہ بھی اس کے مستحق ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب کوشش کریں گے جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو چاہے آپ ایک سمائل کیوں نہیں دے سکتے آپ کی جو ایک مسکراہت ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہم کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اب ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے سہری کی بات بھی کر رہے ہیں افتاری کی بات بھی کر رہے ہیں ساتھ یہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ گرمی کی لہر کیونکہ آ رہی ہے ابھی تو چلے موسم کچھ بہتر ہوا ہے تو ایسے بھی آپ کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے باڈی میں تو ایسے انٹیک ایسی گزاؤں کا انٹیک زیادہ بڑھا دیا ہے کہ ہمیں گزائیں ہو سکتی ہیں کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو یا ہم طرح تازہ رہے ہیں پورا دن تو اس کے لیے تو ہم ویسے ہم آگر دیکھیں تو ہم ڈائیٹ پلاند لیتے بھی نظر آتے ہیں عام روٹین میں تو رمضان کے لیے بھی تھوڑا سا ہمیں ڈائیٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز نہ کھاتے ہیں جتنا ہم ڈائیٹ پر فوکس کرتے ہیں اتنا کوئی شخص فوکس کرتا ہے کہ اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا ہم سے افتاری کرنے کے بعد اور ساہری کے بعد ہم سے چلانے جا رہا ہوتا کتنا فوکس کریں ٹھیک فوکس کریں ٹھیک فوکس کریں حمضان جس فوکس کی بات کریں وہ تو ہم سب ہی کرتے ہیں ٹھیک فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ آج فرائی چیزیں کون کون سی ہوں گی آج دائی بلے بھی ہوں گے کچوریاں بھی ہوں گی آج پاکوڑے سموسے بھی ہوں گے آج روز بھی ہوں گے چکن چیز بالز بھی ہوں گے تو یہ ساری چیزیں چیک کریں کتنے نام مو سے ایسی رفتار سے نکل رہے ہیں یعنی کہ یہ پیٹ میں جا رہے ہیں ہم سب یہ غلطی اور کتاہی کر رہے ہیں تو خود کو درست بھی تو کرنا ہے بلکل ہمیں خود کو درست کرنا ہے اور ان چیزوں کا ان ڈائیٹ کو ہم نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باڈی کے لیے صحیح ہیں جو ہمیں ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچائیں گی اور ہمیں ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا چیزیں ہمیں کھانے چاہیے بلکل ایسی ہے تو ہم بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے جاننے ہی کوشش کریں گے اور پھر میں اور اشاءال تو کم از کم کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل بھی کریں آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا کہ عمل کریں خصوصی طور پر ایسی کون سی سبزیاں ہیں پھل ہیں جن کو ہم خوراک کا حصہ بنائیں اور جسم کو جس سے ہائیڈریٹ رکھا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ مہرے غزائیت زینب دل موجود ہیں زینب سے بات کریں گے زینب اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسی ہیں آپ گوڈ مارننگ بلکل ٹھیک اللہ کشکہ اچھا آپ بتائیں پہلے ہمیں سب سے کہ جو میں اور اشاءال باتیں کر رہے تھے اور اشاءال جس طریق اسی چیزوں کے نام لے رہے تھے ان کو کیسے ہم ترک کر سکتے اور اگر ہم ترک نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں دوسرا کیا کام کرنا ہے جس سے کچھ ہم جو ہے درمیان میں آ جائیں مسئلہ حل ہو جائے بلکل میں جب آپ کی بات سن رہی تھی تو خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے اور آپ جیسے کہہ رہے تھے ڈائٹ پہ فوکس کرتے ہیں تو واقع ہم ڈائٹ کھانے میں صرف فوکس کرتے ہیں اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کس طرح سے کھا رہے ہیں ہم اپنے اندر صرف اس چیز کو سٹور کری جا رہے ہوتے ہیں جب بھی رمضان کا نام آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں میں اس سال ویٹ لاؤس کروں گا لیکن ویڈ اپ ویڈ گیننگ ہم ویڈ گین کر چکے ہوتے ہیں کم از کم 5 to 6 کجز ہر بندہ ویڈ گین کرتے ہیں وہ اس لی ہوتے ہیں ہمارے جو فوڈ پریکٹسز ہوتے ہیں وہ اتنی غلط ہے ہماری پوٹ چوائسز جو ہیں وہ اتنی غلط ہے کہ ہم ویڈ گین کی طرح اینڈ کرتے ہیں اگر ہم افتاری سے ہی سٹارٹ کریں تو ہم پہلی جو چیز اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد وہ میٹھے جوس ہوتے ہیں شوگر کی انٹیک ہم اپنی باڈی میں اتتی زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اس کے اوپر سے پھر ہم لیرنگ کرتے ہیں فرائیڈ فوڈز کی فاسٹ پوڈ کی اور رات میں پھر ہمارا دل کا رہا ہوتا ہے وہ ہم کھالیں کھالیں بلکل کھال ہمیں لگ رہا ہوتا ہے رمضان کا نام جب افتاری کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں سے فرائیڈ چیزیں ہی ہوں اور ہم انہی کو ہی کنزیوم کرتے چلے تو زینب پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے آخر ہمیں یہ ڈائیٹ بھی لینی ہے آلٹرنیٹ کیا ہے مطلب ہم کون سا درمیانی راستہ نکالیں کہ ہم فیٹ بھی نہ گین کریں ہمارا وزن بھی نہ بڑھے اور ہم لوتھ فندوز بھی اور تمام لوازمات سے تو کوئی بیچ کا راستہ ہے بلکل بیچ کا راستہ ہے ہم بجائے جیسے ہی افتار کرتے ہیں ہم خجور سے اپنا افتار کریں دو خجوریں آپ کھائیں اس کے بعد جو ہے آپ فیزی ڈرنکس جو سز ریڈ جو سز اور ان سب کی بجائے آپ فریش جو سز کی طرف آئیں جیسے آج کل آج کل وارٹر میلن مارکٹ میں بہت ان ہے سٹوبریز بہت ان ہے آپ وارٹر میلن کا جوس لیں اس کو جوسر میں ڈالیں بلینڈ کریں پانی کے ساتھ برف کے ساتھ کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو نارمل روم ٹیمپریچر پہ لے لیں سٹوبری کا جوس بنا کے آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہماری باڈی کے جو وائٹیمنز اور منرلز پورے دن میں لاؤس ہو چکے ہیں ہم اس کو واپس گین کر لیں گے اور ہماری باڈی بہت زیادہ چینی بھی جو ہے وہ ابزورب نہیں کرے گی اب اس میں بات یہ کہ اس جوس میں ہم نے چینی نہیں ڈال لی جو سٹوبری اور واتر میلن کا جوس ہم لے رہے اس میں شوگر ایڈ نہیں کرنی پھر کے کلے ہم تو کوئی بھی پینے کے کسی کا دلی نہیں کرے گا اس کو نیچرل جوس کا ٹیسٹ ہے اس کو تو انجوائے کرے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سٹوبریز کا ٹیسٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں چینی اور نمک اور اتنا کچھ ڈال چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں یہ بھی جو ہے کہ آپ صرف پانی پیئیں پانی سے بہتر کیا چیز ہے لیکن ہم صرف پانی پی نہیں سکتے ہم یہ چیز مانتے بھی ہیں اور ہم اگر کہیں کہ ہم صرف پانی پیئیں گے تہیہ بھی کر لیں تو ہم پانی کو چھوڑ دیتے ہیں باقی سب کچھ پی رہے ہوتے ہیں پانی کو آپ پلان کریں رات کو آپ کے پاس جو گھنٹے ہیں اگر تو آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کا ایک الگ ٹائم ہوگا پانی پورا کرنے کا اور اگر آپ نہیں سوتے تو ایک ڈیفرنٹ ٹائم ہوگا اگر آپ رات کو سو رہے ہیں تو آپ اپنے رات تراوی کے ٹائم تک جو ہے وہ اپنے کم از کم چاٹ سے پانچ گلاس پانی پورے کر لیں جب رات کو آپ سونے لگے اس ٹائم آپ پانی کا گلاس لے لیں جب آپ سہری کے لئے اٹھیں اٹھتے ہی ایک پانی کا گلاس کنزیوم کریں اور سہری تک آپ جو ہے وہ تین سے چار گلاس پی لیں اب ہم کرتے کیا ہے ہم جس ٹائم پہ جو ہے وہ سہری ختم ہو رہی ہوتی ہے یا ٹائم چیک چل رہا ہوتا ہے ہم اس ٹائم پہ تین سے چار گلاس پیتے ہیں جس سے ہمارا جو میدہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوورلوڈ ہو جاتا ہے اور ہم یورینیشن کی طرف جاتے ہیں جو ایکسیسی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم یہی کمپلین کر رہے ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت پیاس لگتی ہے اب اگر آپ نہیں سو رہے تو آپ اپنے آرز کو ڈیوائیڈ کریں ہر گھنٹے کے بعد آپ دو گلاس پانی کو کنزیوم کریں اس سے بھی آپ کا پانی پورا ہو جائے گا دوسرا طریقہ پانی کو پورا کرنے کا یہ آپ تو ملنگے کا استعمال کریں جو ہے بیزل سیٹس بیزل سیٹس کو آپ اس طرح سے استعمال کریں آپ ان کو ایک سپون لیں ٹی سپون لے لیں آپ ان کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں جب آپ کو جو ہے افطار کے بعد یا آپ اس کو افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں افطاری کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کو افطار میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان کو جو آپ نے وہ جوسز پہلے بنائے آپ ان میں بھی آئٹ کر سکتے ہیں سادے پانی میں بھی آئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بعد میں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا ڈینر کر لیں سکون سے اس کے بعد آپ ان کو پانی میں یا جوس میں جس طرح بھی آپ چاہیں آپ دودھ میں بھی اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی ڈائیٹری انٹیک بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی بیزل سیڈز جو ہیں یہ بیسکلی آپ کی پانی کی جو کمی ہے آپ کی باڈی میں اس کو پورا کرتے ہیں بلکل بیزل سیڈز جو ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں جب آپ ان کو پانی میں ڈالتے ہیں تو جب آپ کی باڈی میں جاتے ہیں تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ٹوٹتے ہیں اپنے بریک ٹاؤن کرتے ہیں آپ کی باڈی میں جا کر اور آپ کی باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں اچھا ایسے کون سے فروٹ ہم استعمال کریں کیونکہ فروٹ تو مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں ہمیں کون سے فروٹ استعمال کرنے چاہیے ہیں جو کہ ہمارے لیے اچھے بھی ہیں ہمیں فریش بھی رکھیں گے ایکٹیو بھی رکھیں گے اور اس کے بعد وہ ہمارا پانی کی کمی بھی پوری کر رہے ہیں پانی کی کمی آپ جو ہے بیسٹ واترملن ہے خربوزہ ہے آپ وہ لے سکتے ہیں سٹوبریز جیسے میں نے پہلے بھی کہا پائنیپل جو سا پرائے کر سکتے ہیں فریش مل جائے تو سب سے بہترین ہے ورنہ تین پاک تو ہم یوز کر ہی رہے ہیں اس کا فائدہ ہوگا اس کا نقصان ہوگا جو تین میں آپ کو ملتا ہے پاکڈ اس کا جو 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 اس کے اندر ہوتا ہے ہلپ کریں گے یا کوئی فائدہ نہیں ہے بس آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ارجی کیلئے تپیل ہے شیخز جو ہیں وہ بیسٹیلی ویٹ گین کی طرف جاتے ہیں اگر تو آپ واقعی ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ شیخز کی طرف جائیں لیکن اگر آپ ایک ہےلدی لائف سٹائل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ سمودیز کو آپ کریں جو دہی ہے وہ آپ کا ڈیری کا بھی پورشن پورا کر دے گا اور آپ کو فیلنگ افلنس بھی دے گا سموڈیز کو افطار میں ہمکو انگیز ملک روما نگوں سے کچھ کچھ روما یہ ہے ہم دوسر کنوں جetsیوں کی اگر نش دے سینما ذریعی خود روما انگیق ، تو ش Bang &uda خود رہا ہے۔ تو اس لئے آپ ٹھیک کہ اپنی چائے کو کنزیوم کریں لیکن آپ کوشش کر لیں کہ آپ اس میں جو اس کی پتی ہوتی ہے اس کو کام کر لیں لیکن اس کو سٹرونگ زیادہ نہ پییں نورمل روٹین کا پتی ہے اچھا ساہری میں خصوصی طور پر ہم کونسی ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں عام طور پر ہر گھر میں پریکٹس یہ چل رہی ہوتی ہے جس سے ہمیں پیاس بھی لگتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کا خطشہ بھی برکرار رہتا ہے اصل ہم لوگ لسی پیتے ہیں اس لئے کہ یہ مجھے فیلنگ آ فلنس بھی دے گی مجھے پیاس بھی نہیں لگے گی لیکن جب ہم اس میں چینی یا نمک ڈال دیتے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں سے واتر ریٹینشن کراتا ہے تو وہ ہماری باڈی میں الٹا ایفیکٹ دیتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنی پیاس کو کنٹرول کر سکیں وہ پیاس زیادہ لگتا ہے اچھا اگر آپ اس میں سالٹ بھی ایڈ نہیں کرتے ہیں شگر ایڈ نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں بلکل پھر دہی جو ہے وہ آپ کے پانی کو پورا کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یوگرٹ کا استعمال کریں سہر میں تو آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ ٹھیک بات ہے کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ وٹر کو ڈیٹینشن کی طرف چلی جاتی ہے ڈی ہائیڈریٹ ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے سولہ گھنٹے پانی نہیں پینا ہوتا تو جو دہی ہوتا ہے وہ ایک پرو بائیوٹک ہوتا ہے جو ہماری گٹ کے لیے بہت اچھی فیلنگز ہم لگوں کو دیتا ہے اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم واقعی بہت کچھ آرز کے لیے اپنے آپ کو پانی سے جو ہے چھیک ہے زینب ہمیں سالن کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سالن کو زیادہ کھا لیا جائے سہری کے اندر خصوصی طور پر کچھ لے رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہمیں ایگ لینا چاہیے سہری میں بلکل ہمیں ایگ اس لیے لینا چاہیے کیونکہ ہمیں پروٹین جو ہے وہ اپنی باڈی کا پورا کرنا ہوتا ہے جب ہم پروٹین کو پورا کر لیتے ہیں تو ہمیں سارا دن بھوک بھی نہیں لگتی اس لحاظ سے جس طرح ہمیں ویسے لگ رہی ہوتی ہے اب جہاں سالن کی آپ نے بات کی سالن میں ہم لوگ آئلز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جب ان کو کک کرتے ہیں ان میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے سپائیسز ہم لوگ کے ایسے ہیں کہ وہ ہم لوگ نہ ڈالیں تو ہمیں مزا نہیں آتا اب وہ سپائیسز اور نمک جو ہے وہ ہمیں پورا دن جو ہے وہ پانی کی پیاس لگاتے ہیں اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ انڈے کے شاکین ہیں بوائل کھا سکتے ہیں بوائل کھائیں اس کی انڈے کی سفیدی اور زردی دونوں چیزیں آپ استعمال کریں اگر آپ آمنیٹ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں سبزیاں آڈ کریں جیسے آپ اس میں پالک آڈ کر سکتے ہیں بڈگو بھی آڈ کر سکتے ہیں گرین چیلیز آڈ کریں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ویجیٹیبل پورشن بھی کور ہو جائے گا آپ کا پروٹین پورشن بھی کور جائے گا اور آپ تھوڑی چیز میں زیادہ چیزیں بھی یہی بالکل ہم پروٹین کی بھی بات بھی کرتے ہیں کابز کی بات بھی کرتے ہیں ہم فیٹ کی بات بھی کرتے ہیں لیکن ہم رمضان میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں شاید سبزی مشکل سے ہی نصیب میں آرہی ہوتی ہم اس کی طرف چل ہی نہیں رہی ہوتے تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ ٹائم بتائیں کہ ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں کنسیو ہم اس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے رمضان میں ہم لوگ ویقز ڈیوزڈے کر لیتے ہیں ویق دیز میں جیسے مانڈے ٹیوزڈے ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ اس دنوں میں 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 نے چکن کھانا ہے یا میں نے مطن کی طرف جانا ہے ہم سیلڈز کا استعمال کرنا بلکل چھوڑ دے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں فائبر انٹیک جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے روزے میں بہت مسئلے مسائل پیش آتے ہیں کہ میں روزہ پوری طرح نہیں رکھ پاتا یا میں ٹھیک نہیں رکھ پاتا اس کو کیونکہ ہم اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک طرح سے پلان نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ بس فرائیڈ چیزیں کھا لی ہیں میں نے سموسے پوکوڑے کھا لی ہیں میرا پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا غزہ ہم نے اپنے اندر ڈالی ہے ٹھیک ہے we'll end up with جو ہم کھا رہے ہوں گے ہم بلکل اسی ہی ہے تو ہمیں اب یہ بتا رہی ہیں کہ جی کہ آپ کو پلان کرنا ہوگا تاکہ آپ ایک تو اکتا نہ جائیں کہ ہم بار بار یہی چیزیں کھا جا رہے ہیں ہم کچھ اس طرح کا پلان کریں لیکن جو ڈائیٹ پلان آپ بتا رہے ہیں یہ ایزی ٹو فولو ہے بہت ایزی ٹو فولو ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں کوئی الگ بات تو کر نہیں رہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا یا وہ نہیں کھانا میں آپ کو منا نہیں کر رہی آپ کا پکوڑے کھانے کا دل کرتے ہیں آپ ضرور کھائیں آپ ایک سے دو پکوڑے کھائیں لیکن ہم کرتے گئے we end up with 10-15 پکوڑے کھا کے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کھا گیا جب پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا اس میں بھی دفرنس ہے کہ مارکٹ سے آئے ہوئے پکوڑے ساموسے یا رولز کچھوڑیاں اور پھر ایک گھر میں بنے ہوئے ان میں کیا دفرنس ہے باہر سے آئے ہوئے زیادہ وہ ہامفول ہیں یا پھر دونوں ہی ہامفول ہیں لیکن فرائے ہو رہے ہیں لیکن اس میں میجر ڈیفرنس یہ آجاتا ہے کہ جو گھر میں ہم بناتے ہیں اس میں ہم آئل چینج کرتے رہتے ہیں جو باہر بنتا ہے وہ یوزڈ آئل میں ہی نیا آئل دل جاتا ہے اور آئل کیسا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے بلکل آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اور اس کے اندر ایسے کارسینوجنز پروڈیوس ہو جاتا ہے جو آپ کو کینسر کی طرف پر چھیک ہے زینب سب سے اہم چیز ہم کرونا میں ہمیں ہمیں اپنی ایمیونٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے اس کے لئے بھی ہمیں کچھ سجیسٹ کیجئے کہ روزہ رکھ کے بھی ہماری ہماری ایمیون لیول جو ہے وہ ٹھیک رہے ایمیون ہمارا اسی طرح سا ٹھیک رہ سکتا ہے اگر ہم سیلیڈز کی طرف جائیں اور اس کے ساتھ ہم ویجیٹیبلز کا بھی استعمال کریں ہم پروپر جب ہر چیز کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہماری ایمیونٹی ویک نہیں ہوگی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ہمارے پاس بیس چانس ہے کہ ہم اس رمضان میں ویٹ لوس کر لیں کیونکہ نہ کوئی ہمیں افتار پر بلا رہا ہوگا نہ ہم کسی کو افتار پر بلا رہے ہوں گے ہم گھر پر ہوں گے ہم اپنا پورشن سائز بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اپنی ڈائٹ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کنٹرول نہیں گر پاتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے کھا لیا میں کیا کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ آئیں آپ نے ہمیں بتایا کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ابھی یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں بلکل بریک لے لیتے ہیں موسیقا